ڈاکٹر ہڈیب آپ کا دوست آج ایک بار پھر آپ کی سیوہ میں حاضر ہوں آج میں بات کروں گا کہ کڈنی سٹون کے پیشنٹ یعنی گردے کی پتھری کے مریجوں کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے یا ان کو کونسی چیز آوائیڈ کرنی چاہیے جس سے پتھری بننے کی سنبھاونہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کونسی چیز ان کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے تاکہ جو پتھری بننے کی سنبھاونہ ہے وہ کم ہو جائے ان کے گردے سوستر ہیں تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو گردے کی پتھری کے مریج کو نہیں کھانی چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے ہے پالک چولائی ٹوماٹر آملہ چیکو کیشیو نٹ جس کو کاجو بھی بول دیتے ہیں ککمب یعنی کھیرہ کالینگور یہ وہ چیزیں ہیں جن میں آگزیلیٹ کنٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ آگزیلیٹ کنٹنٹ جو ہوتا ہے یہ سٹون فارمیشن یعنی یہ پتھری بننے کی جو پھر کیرکریا ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے اس سے پتھری بننے کی سباونہ زیادہ رہتی ہے اس کے علاوہ کولی فلاور یعنی گوبی پمکن پیٹھا مشروم اور بینگن یہ چیزیں بھی آوائیڈ کرنے چاہیے کیونکہ ان میں یورکیسٹ پیورینز کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جو پتھری بننے کی سنبھاونہ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اب ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو پتھری کے مریج کو اپنی کھراک میں شامل کرنی چاہیے اس سے گردے سوست رہتے ہیں پتھری نہیں بنتی اس کے سنبھاونہ بہت کام ہو جاتی ہے تو اس میں ہے کوکونٹ وارٹر یعنی کہ ناریل کا پانی کورن سلکٹی یہ جو کورن سلکٹی ہوتی ہے یہ جو مکی کی بھٹے ہوتے ہیں اس کے جو بال ہوتے اس سے بنائی جاتی ہے گردوں کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے بارلے یعنی کہ جو پائنیپل جوز یعنی کہ اناناس کا جوز بنانا یعنی کہلے المند بدام لیمنز یعنی نمبو کیرٹ گاجر ہورس گرام جس کو کلتھی کی دال بھی بولا جاتا ہے اور کریلے یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گردے کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں ان کو اگر آپ اپنی کھراک میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو گردے کی پتھری سے نجات مل جاتی ہے یہاں ان مریجوں کو اس سے بہت فیدہ ہوتا ہے جن کے گردے میں بار بار پتھری بننے کی سنبھاونا رہتی ہے تو اگر آپ ان چیزوں کو اپنی اکھراک میں شامل کرتے ہیں اور جن چیزوں کے بارے میں آپ کو منع کیا کیا گیا ہے ان چیزوں کو اوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو جو گردے میں پتھری بننے کی سنبھاونا ہے یا جن کو پتھری بار بار بنتی ہے اس سے بہت آرام ملتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ٹاپ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت خانواد شکریہ ہا ہے ہاں موسیقی